لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان و صلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهواء حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد اللہ 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 صلی اللہ محمد محمد و عالی محمد رجز محمد و عالی محمد و عالی محمد محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد قاسم علیہ آلاف تحییت و سنا کا کچھ ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آپ کی حیاتِ طیبہ کے کچھ گوشے سرکار جیسا کہ ہم مسلسل پہلے حصے کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ دلائلِ امامت جس امام علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے ان کے دلائلِ امامت کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں سرکارِ امامِ صادق علیہ السلام کے اعتبار سے جب گفتگو تھی اس میں ارز کیا تھا کہ ہر امام علیہ السلام کی امامت پر ایک نس وارد ہوئی ہوتی ہے ان سے پہلے امام علیہ السلام کی جانب سے تو یہاں پر امامِ قاظم علیہ السلام کی امامت پر جو دلیل ہیں اس کے لئے دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور پہلی روایت شیخِ مفید نے الارشاد کے اندر لکھی ہے اور راوی کا نام ہے محمد ابن سنان الارشاد شیخِ مفید کی کتاب ہے راوی کا نام ہے محمد ابن سنان یہ کہتے ہیں کہ یعقوب ابن سراج یہ کہتا ہے کہ جب چھٹے مام علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو چھٹے مام علیہ السلام اپنے بیٹے کے گہوارے جھولے کے سرحانے کنارے کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور کافی دیر تک وہ اپنے اس فرزن سے گفتگو میں مصروف رہے اور باتیں کرتے رہے میں بیٹھا رہا یعنی کہ میں نے جا کر انٹرپٹ نہیں کیا امام علیہ السلام اپنے اس فرزن سے جو کہ گہوارے میں تھے گفتگو فرما رہے تھے کافی طولانی گفتگو فرمائی جب تک وہ ان سے گفتگو میں محب رہے مشغول رہے تب تک میں وہاں خاموشی سے بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ ان کی گفتگو ختم ہو پھر میں بات کروں گا گویا یہ صحابی سکھا رہا ہے کہ مقام امامت یعنی کہ بارگاہ امامت علیہ السلام میں جب انسان پہنچتا ہے تو وہاں تعظیم کا کیا پروٹوکول ہے کہ انسان جب امام گفتگو فرما رہے ہیں تب تک کوئی بات نہ کرے امام علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر عدب سے کھڑا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کی گفتگو اپنے فرزن سے مکمل ہوئی تو مولا نے خود مجھے اپنے قریب بلایا اور مولا نے مجھے قریب بلا کر یہ کہا کہ اپنے مولا اور امام کے قریب آؤ امام کس کے قریب بلا رہے ہیں اپنے اس بیٹے اور اس فرزن کے قریب بلا رہے ہیں کہ جو اس وقت گہوارے میں آرام فرما رہا ہے گہوارے کے قریب بلا کر مولا فرما رہے ہیں یاکوب ابن سراج کو یا یاکوب ابن سراج کو کہ اپنے مولا اور امام کے قریب آؤ اور انہیں سلام کرو میں نے سلام کیا اور امام علیہ السلام نے مجھے فصیح عربی زبان میں جواب ارشاد فرمایا اور پھر فصیح عربی میں مجھ سے کلام کرنے لگے اور مولا فرمانے لگے کہ تم اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دو جو تم نے کل رکھا ہے اس لیے کہ اللہ کو یہ نام پسند نہیں ہے کہتا ہے خدا کی قسم مجھے خدا نے ایک بیٹی عطا کی اور اس کی نام گزاری میں نے کل ہی کی ہے کل ہی میں نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے اور امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دو امام سادق علیہ السلام اس سے یہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ تم اپنے امام کی بات غور سے سننا اور اس بچی کا نام تبدیل کر لینا کہتا ہے کہ پھر میں نے آکر اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دیا اس پورے واقعے کے اندر یہ بات تو ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے مولا اور امام کے قریب آؤ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو امام ہے جو منصب امامت پر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا یہی بیٹا کون امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے دوسری روایت آقا کی امامت پر دلیل کے اعتبار سے بحار الانوار کے اندر منعقب سے یزید ابن اسبات یہ راوی ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے چھتے امام علیہ السلام کے پاس جا کر یعنی جب امام علیہ السلام مریض مریض الہبال تھے مرض شدید کے اندر آقا مبتلا تھے تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا مجھ سے آقا نے فرمایا کہ تم اس بچے کو دیکھ رہے ہو کون امام قاظم علیہ السلام جب لوگ اس بچے کے بارے میں اختلاف کریں تو تم اس کی امامت کی گواہی دینا میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس بات کی کہ یوسف سے حسد کیا گیا تھا اسی طرح سے میرے اس بیٹے سے بھی حسد کیا جائے گا اور پھر امام علیہ السلام نے امام قاظم علیہ السلام حضرت عبداللہ حضرت اسحاق جناب محمد اور جناب عباس جو دیگر افراد وہاں پر گواہ کے طور پر موجود تھے ان سب کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ قاظم عوصیہ کا وسیع ہے علیہ السلام علماء کا عالم ہے اور مردہ اور زندہ پر شاہد ہے گواہ اور پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تم ان کی یہ گواہی لکھ لو کن سے کہا مجھ سے کا مطلب کون یزید ابن اسبات سے کہا کہ تم یہ گواہی لکھ لو یہ جو سارے افراد ہیں کون عبداللہ اسحاق محمد اور عباس یہ چار لوگ گواہ ہیں اس بات کے گواہیں کہ جو بات میں نے تم سے کی ہے اور یہ جو انہوں نے گواہی میں ہاں بولا ہے ہاں 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 لو اپنے پاس اس لیے کہ ان کو اپنے جملے اور اپنی بات سے پھرنے میں ایک لہزہ بھی نہیں لگے گا لکھ لو ان کی گواہی یہ بیٹوین بریکٹس اور بیٹوین باتیں ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے اگرچہ فرمائی نہیں ہیں لیکن یہ روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ان کی گواہی کو نوٹ کرو اور ان سے پوچھا جائے گا یہ امام علیہ السلام فرمائے اچھا اب مولا امام علیہ السلام کی یوں تو بہت ساری حدیثیں لیکن ایک دو حدیثوں کو یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں شروعی کے اندر ابتداہی کے اندر ویسے تو انشاءاللہ اگلے جو پارٹ کے اندر اگلے سیشن کے اندر امام علیہ السلام کی کچھ اور روایتوں کو آپ کی خدمت میں آخرے کلام کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو امام علیہ السلام کے علوم جو انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں اور جو ہمیں دے کر گئے جو ہماری میراس ہے اس کے عظیم خزانے ہیں ان میں سے کچھ روایتیں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آپ کو سیشن میں پیش کی جائیں گی ابھی کے لئے دو روایتیں ایک روایت یہ کہ امام فرماتے ہیں لوگوں کا علم میں نے چار چیزوں میں پایا ہے آقا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا علم جانچنا چاہو کسی کو علم والا سمجھنا چاہو کسی کو علم دیکھنا چاہو تو چار چیزوں میں دیکھو اسے نمبر ایک اپنے خدا کی معرفت میں اس کا علم کیسا ہے یعنی معرفت پروردگار عالم میں اس کا علم کیسا ہے توحید پروردگار عالم پر اس کا ایمان کیسا ہے یا دلائل اگر وہ رکھتا ہے تو وہ دلائل کیسے ہیں توحید کا پورا ایک چپٹر ہے کہ جو بابہادی اشر ہو جائے یا جو دوسری عقائد کی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں عقائد امامیہ ہو گئی بابہادی اشر ہو گئی اور پھر اس کے بعد اور بڑی کتابیں کے جو عقائد کی بڑی کتابیں جو حوضے کے اندر اور زیادہ دقیق بحثوں کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اور دیپت ان ڈیپت سٹڈیز کروائی جاتی ہیں جن کتابوں کے ساتھ کے مطن سے ان میں توحید کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے اگر اس اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے تو اٹلیسٹ امام سرکار امیر کائنات علیہ السلام کے خطبوں میں کا پہلا خطبہ ضرور پڑے انسان بلکل پہلا خطبہ جو کہ آفری نش جہان کہیں گے یا دنیا کی خلقت خلقت دنیا کی خلقت اور عالم کی خلقت کے اعتبار سے امام علیہ السلام اور یہاں سے آگے جاتا ہے تو چار چیزیں ایک اپنے خدا کی معرفت کا علم دیکھو نمبر دو خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی معرفت تمہارے ساتھ کیا کیا مطلب کیا نعمتیں ہی نعمتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں اگر انسان وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لَا تُحصُوحَ اگر تم پروردگارِ عالم کی نعمتوں کو گنہ شمار کرنا چاہوگے لَا تُحصُوحَ تم اسے شمار نہیں کر سکتے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے فضل ہی فرمایا کرم ہی فرمایا سخاوت ہی کی اچھا یہ تو بہت جسٹ آپ کی خدمت میں ارز کیا ورنہ اگر اس کو پھیلائے تو کیا میں نہیں تھا اور مجھے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رکھا وہاں پر میری سانسیں بھی چلتی رہیں دل کی دھڑکنیں بھی نہیں روکیں رسک بھی پہنچتا رہا اور آگے تک انسان اللہ کی اپنے اوپر جو ہونے والے فضل اور کرم اور جو اس کے آتائیں ہیں اس کو دیکھتا رہے نمبر تین خدا تم سے کیا چاہتا ہے اس کی معرفت میں دیکھو اس کے علم میں دیکھو کہ کیا جانتا ہے وہ اپنی خدا کی معرفت اپنے خدا کی معرفت کا علم کیسا ہے اسے خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کی کیسے معرفت رکھتا ہے خدا نے تم سے کیا چاہا ہے اس کا تمہیں کیسے علم ہے کیا علم ہے اور چوتھی بات یہ کہ کونسی چیز تم کو دین سے خارج کر دے گی اس کا علم ہونا چاہیے چار باتیں مطلب واجبات کیا ہیں صرف واجبات نہیں خدا تم سے کیا چاہتا ہے تو بہت ساری چیزیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّاسْ أَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى یاد رکھنا یہ ساری نمازیں تو تم پڑھ لوگے یہ سارے تم حج زکاة قبول ہوں گی نہیں اس وقت تک جب تک تم اس پیمنٹ کو ادا نہیں کروگے کہ جو اس مزدوری کی پیمنٹ ہے کہ جس مزدوری کے صدقے میں تم تک نماز روزہ پہنچا ہے اور وہ موضت قربہ ہے اور کونسی چیز تم کو دین سے خارج کر دے گی اس کا علم کیسا تو چار چیزیں یہ ایک روایت اور دوسری حدیث جو امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے لوگوں کے لئے دو حجتیں ہیں دو حجتیں ہیں دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی حجت کو اپنے بندوں پر تمام کیا ہے ایک حجت ظاہری ہے ایک حجت باطنی ہے جو ظاہری حجت ہے وہ کیا ہے انبیاء ہیں رسل ہیں آئماتار علم السلام کہ جن کو بھیج کر پروردگار عالم نے اپنی حجت لوگوں پر ظاہری طور سے تمام کی ہے دوسری طرح کی حجت جو پروردگار عالم کی جانب سے اپنے بندوں کی طرف ہوئی ہے وہ حجت ہے باطنی وہ باطنی حجت کونسی ہے اکلوں کی حجت اکل کی حجت یعنی کہ پروردگار عالم نے اکل کے ذریعے سے بھی اپنے بندوں پر اتنے اتمام حجت کیا ہے مطلب کیا مطلب یہ کہ کسی تک اگر نبی نہیں پہنچا تو کیسے اتمام حجت ہوگی اگر کسی تک رسول نہیں پہنچا تو اس پر اتمام حجت کیسے ہوگی اگر کسی کے پاس امام نہیں پہنچا تو اس پر اتمام حجت کیسے ہوگی اس کی اکل کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے مولانا صاحب پھر اکل کو رکھ لیتے ہیں ہم یہ اس جمعلے میں نعوذ باللہ میں ذالک پڑھنے کی ضرورت نہیں انبیاء رسول اللہ امان نعوذ باللہ اختلاف بھی ہوتا ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے کیا ہے کیا اب سب ایک ہی ہو جائے گا سب کو بولیں اپنی اپنی اکلوں پہ حجت قائم کرو اور خلاص نہیں یہ اکل حجت اس وقت ہے کہ جب یہ تین نہ پہنچیں نمبر ایک نمبر دو اور یہ اکل بھی وہ ہے کہ جس کی اللہ نے ہدایت کر کے انسان کو بھیجائے یعنی کہ فطرت انسان انسان کی فطرت ایک مرتبہ انسان جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے اور جب وہ ششو پنج میں ہوتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آتا ہے جاتا ہے کہیں پر بزی ہے کوئی کام ہے سوچتا ہے کہ ہاں نماز پڑھوں نہ پڑھوں تو کوئی نبی آ کے اسے منانی کرتا کہ نہیں نماز کذا نہیں کرنی چاہیے بری بات ہے خود اس کا ضمیر خود اس کی اقل اس بات پر اسے باور کراتی اور اسے سمجھاتی ہے اور اسے اس بات پر لے آتی ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اپنے منعم حقیقی کی عبادت ہے اور یہ عبادت منعم حقیقی کی عبادت کرنا انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے وہ اسے ترک نہیں کر سکتا اس ایک چھوٹی سی مثال تھی خیر اور اسی چیز کو بیس بنا کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اقلیں ہیں ہمارے پاس تو ٹھیک ہے پھر ہمیں اماموں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے اب آجائیے ہدایت ہوگی کس کی اور کیسے ہوگی امام علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی امام علیہ السلام کے ذریعے سے کسی کی ایسی ہدایت کہ مرتے مرتے امام اس کو بچا لیں یہ ساتھوے امام علیہ السلام کا دور ہے اور اتنا کٹھن اور سخت دور ہے علی ابن یختین امام علیہ السلام سے مشورہ کر کے شامل ہو گیا اس کیبنٹ کے اندر جو اس وقت کی خلافت کی کیبنٹ تھی الارشاد میں شیخ مفید نے محمد ابن اسماعیل سے یہ روایت کی ہے کہ علی ابن یقتین یہ مشہور و معروف آپ کا سناوا واقعہ میں صرف نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے واقعہ بیان کر رہا ہوں علی ابن یقتین اہل سنت طریقے سے وضو کیا کرتا تھا پھر وضو کے اندر اختلاف کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جس طرح سے وہ وضو کر رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اختلاف کرنے والے اس سے اختلاف کر رہے ہیں کہ یوں نہیں یوں کوہنی تک نہیں کوہنی سے فغسلو اے دیاکم الال مرافقے اب الال مرافق الہ بمعنہ ماں الہ بمعنہ من الہ بمعنہ کیا 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 نہوی بیسے ہیں الگ الگ لیکن امام علیہ السلام نے جو روایتوں کے اندر ارشاد فرما رکھا ہے اور جو امام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا وہ کس طرح سے دیکھا وہ یہی کہ کوہنی سے کلائی کی طرف لیکن علی بن اختین اہل سنت طریقے سے وضو کیا کرتے تھے اختلاف ہوا خط لکھا امام علیہ السلام کی خدمت میں اور امام علیہ السلام سے پوچھا مولا میری ذمہ داری کیا ہے امام علیہ السلام نے خط میں اہل سنت والا طریقہ لکھ کر بھیج دیا اب امام نے تو لکھ کر بھیج دیا کمال علی کا بھی تو ہے علی بن اختین کا بھی تو کمال ہے کہ کوئی چونچرا نہیں کیا اس نے جیسا امام نے لکھ کر بھیجا تھا اے زیٹیز اس نے اسی طرح سے وضو کر لیا کہ جس طرح سے امام نے لکھا تھا اپنا دماغ نہیں چلایا اس نے اپنا دماغ انسان کہاں چلا ہے جہاں پر شریعت کی طرف سے اجازت ہو مگر ایک مرتبہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب امام علیہ السلام کا سریح یعنی کہ کھلم کھلا حکم ہے ظاہر حکم ہے کیا امام علیہ السلام نے خط میں لکھا ہوا ہے اس اس طرح سے وضو کرنا ہے وہ کونسا طریقہ ہے وہ اہل سنت والا طریقہ لکھا ہوا ہے اور اس نے وہ طریقہ دیکھا اور اس پر کر لیا وضو یہ تو اس نے کر لیا حاسدین ہے کچھ جنہوں نے حارون سے شکایت کی علیب نے ایک تین تو شیعہ ہے حارون نے کہا میں خود جا کے چیک کروں گا تم فکر ہی نہیں کرو گیا تو کیا دیکھا وہ سنیوں کے طریقے سے وضو کر رہا ہے لیکن امام علیہ السلام نے خط میں جو لکھا تھا اس طریقے سے وضو کر رہا ہے چونکہ اس نے امام علیہ السلام کی بات مانی اس لئے بچ گیا حارون تو برداشت نہیں کر سکا وہ چیختہ ہوا باہر آیا اور کہا کہ دیکھو یہ بالکل غلط تم نے کیا ہے شکایت لگائیے تم نے اس کی چولی کھائیے میں تمہاری بات پر اب آئندہ یقین نہیں کروں گا سزا وغیرہ بھی کچھ اس کو دی تھی اب جب یہ ہو گیا تو امام علیہ السلام نے پھر دوبارہ خط لکھا اور پھر اس کے اندر کریکشن کروا دی اور کہا کہ اب شیعہ طریقے ہی سے وضو کیا کرو اس لئے کہ مجھے جس چیز کا خطرہ تھا اب وہ خطرہ دور ہو چکا ہے وہ خطرہ ٹل چکا ہے اب تم اس طرح سے وضو کرو کہ جو صحیح طریقہ ہے وضو کرنے کا اور امام علیہ السلام نے اسے انہیں تعلیم فرما دیا اب کیا ہوا امام علیہ السلام اس طرح سے اپنے چانے والوں کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں نمبر دو امام جو کہہ دیں وہ کر لو اپنے آپ کو ان بنیادوں پر بھی ٹرین کر رکھو کہ اگر صاحب العمر علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے ہیں اور ازان ہو رہی ہے اور امام نماز پڑھنے کے لئے بولانا ہی نہیں ہے امام روک رہے ہیں فلحال رک جاؤ تو جا کے امام کو سکھانے مت بیٹھ جانا مولا آزان ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو یہ کونسی بات ہوئی آپ کے تو اجداد نے فرمایا ہے کہ نماز اول وقت ہونی چاہیے تو بھائی جس امام کے اجداد نے یہ فرمایا ہے کہ اول وقت نماز پڑھنی ہے وہ ہی امام فرما رہا ہے کہ ابھی رک جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کی پیروی کرنا ہے ان کے حکم امام کی پیروی کرنا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اچھا اگر امام کیا کہیں گے ہمیں کیا پتا لیکن امام این ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات کرے جو اس وقت ہمیں نہ سمجھ آئے اس کی مثال کے لئے میں نہیں ارس کیا مثال کچھ بھی ہو سکتی ہے مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس دس ہزار روپے پڑھیں یہ ساجد تمہارا حق ہے ہی نہیں یہ تو فلان فلان سے ہوتا ہوا تم تک غلطی سے پہنچ گیا ہے جاؤ اور اسی وقت اسے فلان شخص کی حوالے کر کیا ہو یہ اس کا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے تو اس وقت مجھ میں اتنے گڑس ہونے چاہیے ہیں اور میرا ویجن اتنا کلیر ہونا چاہیے کہ امام نے فرما دیا ختم علم غیب رکھنے والے علم لدنی رکھنے والے مجھ پر مجھ سے زیادہ تصرف رکھنے والے حق کے تصرف رکھنے والے تو یہ بات ذہن میں رہے علی ابن اختین ہی کا ایک اور واقعہ توفہ والا لیکن لکھا ہوا کہا ہے شیخ مفید کی عبداللہ ابن عدریس سے نقل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ابن سنان سے حارون نے ابن اختین کو انتہائی مہنگا لباس گفت کے طور پر بھیجا اب وزیر ہوں وزیروں میں سے ایک وزیر ہے ظاہر سی بات ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ اچھا پہنے اڑے تاکہ اس کی بھی شان بڑھے اس کے دربار کی شان بڑھے اس کے جو افراد ہیں کیبنٹ میں ان کی شان بڑھے بھیجوایا فاقرہ لباس ایک سونے کی زرہ بھیجوای جسے خلفہ پہنا کرتے تھے اس نے امام قاظم علیہ السلام کو بھیجوا دی امام علیہ السلام کے بعد پہنچی امام نے فوراں سے اسے پلٹا کے واپس علی بن اختین کو ریٹرن کر دی کہا مجھے نہیں چاہیے اور یہ فرمایا کہ اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھو کسی جگہ پر کہ یہ جلد تمہیں کام آنے والی ہیں اور ابن اختین کے غلام کے ساتھ غلام رہتا تھا اور اس غلام سے اس کی انبن ہوئی علی بن اختین کی غلام ناراض ہوا اور ناراض ہو کہ یہ جا کے ساری باتیں بتا دیتا ہے حارون نے کہا کہ اگر تو تیری بات ٹھیک نکلی کہ یہ جو زکاة بھی دیتا ہے اور یہ پیسے بھی امام کو بھیجواتا ہے یعنی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو اور جو میں نے فاخرہ لباس دیا تھا وہ بھی اس نے دے دیا تھا اور زرہ بھی اس نے پلٹا دی ہے اور بہت سارا توفہ تحائف دیتا رہتا ہے امام علیہ السلام کو اگر یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ بات سچ نکلی تو میں قتل کر دوں گا گردن اڑا دوں گا علی بنی اقتین کی لیکن اگر اچھا یہ تو بولا ہی نہیں کہ تیری اگر بات ٹھیک نہیں نکلی نہیں کہتا ہے میں خود جا کے چیک کروں گا آیا اور امام علیہ السلام نے کہا تھا یہ جلد تمہارے کام آئیں گی اپنے پاس رکھو سنبھال کے جیسے ہی یہ آیا اپنے سپائیوں کے ساتھ تلاشی لینے کے لیے اچھا پہلے تو اسے دربار میں بلایا دربار میں جب بلایا تو کہا کہ وہ تمہارے تعلقات اس اس طرح سے تم بجواتے ہو کہا کہ نہیں جو توفع طائف آپ نے بجوائے ہیں وہ ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میرے پاس رکھی ہوئے ہیں امانت کہا کہ جگہ بتاؤ کہاں رکھیں چابی تو فلان شخص کو وہ جا کے چیک کر کے آئے گا چابی دی چگہ ایڈرس بتایا اس نے جا کے کھولا وہ سیجے وہاں پر موجود تھی آ کر بتایا تو شرمندہ ہوا حارون اور اس شخص نے جس نے شکایت کی تھی کہا اسے ہزار کوڑے مارے رہے ہیں ہزار کوڑے اب پانچ سو کوڑے تک پہنچا تھا وہ مر گیا اس کا اندقال ہو گیا اور یہ جو ہے وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے علی بن اختین لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام علیہ السلام کب کیا فرمارے ہیں ان کی کیا حکمت ہے ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو لیکن یہ بات تہہ ہے کہ چونکہ امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے معصوم علیہ السلام کی زبان سے بات جاری ہو رہی ہے لہٰذا امام علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں کسی کی بات میں انسان کو تردد ہو تو ہو امام علیہ السلام کی بات میں انسان کو تردد نہیں ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اچھا اب آقا اپنے شیعوں کے احوال سے کیسے واقف ہیں الخرائج والجرائے نام کتاب کا اور اس کتاب کے اندر کیا روایت ہے اسحاق ابن منصور اور اسحاق ابن منصور کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یعنی کہ منصور سے سنا کہ امام قازم علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو اس کی عمر کی مدد بتائی کہ دیکھو تمہاری اتنی عمر ہے اور تم اتنے عرصے زندہ رہو گے مثال کے طور پر مزید دس سال پندرہ سال بیس سال میں نے سوچا کہ اب یہ منصور کہہ رہا ہے اسحاق روایت کر رہا ہے جو کہ منصور کا بیٹا ہے اور منصور بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو جو بعد میں اس نے خبر دی اسحاق نے کہا کہ منصور کہہ رہا ہے میں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال کرنا شروع کیا کہ ان کو کیسے خبر ہو سکتی ہے ان کو کیسے خبر ہو سکتی ہے جیسے ابھی میں نے سوچا تھا امام علیہ السلام نے امنا چہرہ میری طرف مڑا اور میری طرف روح کر کے فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے کر لے تیری عمر دو سال سے زیادہ نہیں ہے تو دو سال کے اندر اندر فوت ہو جائے گا اور تیرا بھائی تیرے مرنے کے ایک مہینے بعد مر جائے گا اور تیرے اکثر رشتے دار تیرے بھائی کے مرنے کے بعد سارے کے سارے مر جائیں گے اور ان میں آپس میں جدائی ہو جائے گی دشمنی ہو جائے گی جگڑا اور لڑائی ہوگی اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اب بھی تجھے شک ہے اب شک ہو نہ ہو در تو ضرور ہے امام علیہ السلام نے جو بات اور خبر اس کو سنائی ہے اس کے بعد یہ خوف میں تو آئی گیا در تو گیا یہ لیکن یہ اسحاق کہتا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ پھر میں نے فوراں سے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہا کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اس سے میں استغفار کرتا ہوں بات تو ختم ہو گئی لیکن دو سال پورے ہوئے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا کہتا ہے میرا باپ پھر مر گیا دو سال کے بعد اور اس کے ایک مہینے بعد ٹھیک ایک مہینے کے بعد میرا چچا وہ بھی مر گیا اور اموات ہونا شروع ہو گئی ہمارے خاندان میں اور جگڑے ہونا شروع ہو گئے آپس کے رشداریوں کے اندر افراد کے اندر یعنی کہ امام علیہ السلام کے علم غیب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھیں امام معصوم علیہ السلام کے علم غیب کو کون چیلنج کرے گا ابن شہر آشوب کی روایت ہے اور صفان ابن یحیہ سے یہ روایت ہے کہتا ہے کہ میں امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور انہوں نے فرمایا کہ بخدا ہمیں اولین اور آخرین کا علم ہے کسی نے کہا کہ آپ کو کیا علم غیب بھی عطا ہوا ہے کسی نے کہا کہ آپ علم غیب بھی جانتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیری ہدایت کرے اللہ تجھے ہدایت دے میں مردوں کی سلووں میں عورتوں کے ارحام کے اندر جو موجود بچے ہیں ان کے بھی حالات سے واقف ہوں ان کے بھی احوال سے واقف ہوں ان کے ارزاق سے واقف ہوں ان کے عمروں سے واقف ہوں وہ جب آئیں گے اس دنیا میں انہیں کتنی زندگی ملے گی ان کا کتنا رزق ہوگا بخدا میں چاہوں تو کوہ تہامہ مدینہ کیک پہاڑی میں چاہوں تو کوہ تہامہ پر موجود ایک ایک پتھر کو گن کے اس کی تعداد بتا سکتا ہوں مولا فرماتے کہ میں تا قیامت روز و شب میں پیش آنے والے جتنے واقعات ہیں ان سب کی خبر رکھتا ہوں میرے بعد تم میں اتنی جنگیں ہوں گی کہ تم ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے تو بحار کے اندر ابن بکیر سے مروی ہے کہ ایک دن امام علیہ السلام نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا اور اپنے بازو مبارک پر ہاتھ رکھے فرمایا کہ اے ابن بکیر خدا کی قسم یہ جلد رسول خدا کی جلد ہے یہ گوشت رسول خدا کا گوشت ہے یہ ہڈیاں رسول خدا کی ہڈیاں ہیں بخدا جو کچھ دنیا میں ہے میں جانتا ہوں جو آخرت میں ہے میں جانتا ہوں جو زمین میں ہے میں جانتا ہوں جو آسمان میں ہے میں جانتا ہوں اور فوراں کچھ افراد تھے جن کے چہرے اترنا شروع ہوئے ان کے چہرے بدلنا شروع ہو جائے یہ کہیے کہ ان کی روح کے اندر پیٹ کے اندر تو نہیں کہیں گے روح کے اندر مرود اٹھنا شروع ہو گئی اس لئے کہ مولا کی فضیلت کی بات ہے آج بھی آقا اور مولا کی فضیلتیں بہت سوں سے برداشت نہیں ہوتی سارے دنیا جہاں کے سوالات وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے اہل ویت اتھار کی فضیلت اور ان کا رفی مقام بیان ہونا شروع ہوتا ہے ان کے معاجز اور مناقب اور موجزات جہاں سے بیان ہوتے وہیں سے کمزور ایمان والوں کے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں سوال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سوال کا انداز یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں شک کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں یہ جسے پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے مولا فرماتے ہیں اے ابن بکیر یہ مت بھولنا کہ میں یہ سب کچھ کتاب خدا سے جانتا ہوں اور ارشاد قدرت ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے یعنی کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ابان ابن تغلب کی ایک روایت ہے اور یہ بحار الانوار کی اندر موجود ہے روایت امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ابان ابن تغلب فرماتے ہیں کہ ایک دن یمنی شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اب امام علیہ السلام اسے کیا فرما رہے ہیں اے ساتھ مرحبن بکم ویلکم آجاؤ ہماری بارگاہ میں آگئے ہو تو ویلکم کرتے ہوں تمہیں اس نے کیا کہا ساتھ نے یہ نام اب وہ آیا ہے اس نے آ کے سلام کیا ہے یہ آیا ہے داخل ہوا ہے اور آقا نے چھوکتا ہی یہ کہا اے ساتھ ویلکم کہتا ہے کہ مولا یہ نام تو میرے والدین کے علاوہ کوئی جانتا نہیں اور میری ماں نے یہ نام ساتھ رکھا تھا آقا نے فرمایا اے ساتھ المولا تو نے ٹھیک کہا کہا مولا یہ میرا لقب ہے مگر مدینے سے باہر والا کوئی نہیں جانتا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جان یاد رکھو بیجا القاب اور برے القاب اچھے نہیں ہوتے اور قرآن یہ خود قرآن میں پروردگار اللہ میں رشاد فرما رہا ہے لا ولا تنابزو بالالقاب کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو پھر امام علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں ایسا تو کام کیا کرتا ہے کیا تیرا مجھلہ کیا ہے ساتھ کہتا ہے کہ میں جگدی پوچھتی علم نجوم کا ماہر ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو تو محروسی طور پر یعنے کے جگدی پوچھتی تو تو علم نجوم کا جاننے والا ہے یعنی تیرے آبا و اجداد بھی اس علم کو جانتے تھے تو یہ تو کنٹینیو ہو رہا ہے اور فورورڈ ہو رہا ہے کیری فورورڈ تیری جانب تو یہ تو ہر آنے والی جنیریشن اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ ہو رہی ہوگی پھر تو تجھے کافی دسترہ حاصل ہوگی امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ چاند سورج سے کتنا دور ہے کتنے درجے روشنی حاصل کرتا ہے کتنے پرسنٹیج چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے ساکتا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے امام نے فرمایا اچھا چل یہ بتا دے کہ زہرہ چاند سے کتنے فاصلے پر ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے پھر امام علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں کہ اتارد مشتری سے کتنے فاصلے پر ہے کتنا ڈسٹنس ہے اتارود اور مشتری کے درمیان یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے امام فرماتے کہ کیا یمن میں علماء رہتے ہیں ساتھ کہتا ہے کہ بڑے جید علماء رہتے ہیں بہت بڑے بڑے علماء رہتے ہیں تو امام نے پوچھا کہ کتنے بڑے علماء رہتے ہیں کہا کہ اتنے بڑے علماء رہتے ہیں کہ ایک پل میں گھوڑے کے ایک دن کا سفر تیہ کر لیتے ہیں ایک پل میں امام نے فرمایا اب یہ جملہ سنئے گا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا اس لیے کہ مدینہ کا عالم مدینہ کے علماء نہیں کہا ہے مدینہ کا عالم ایک پل میں کائنات کا چکر لگا سکتا ہے گویا مدینہ کا عالم یمنی علماء کی نسبت بہت زیادہ عالم ہوا آقا کا اشارہ اپنی جانب ہی تھا مدینہ منورہ کے اندر مولا کو آقا کے نام سے زیادہ باب الحوائج کے نام سے آت کیا جاتا تھا اور جانا جاتا تھا اگر آپ موسیٰ بن جعفر کہیں گے تو لوگ مدینہ میں پہچانیں گے کم اگر باب الحوائج کہہ دیں گے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ پہچانتا ہوں اور یہ نام ایسے مشہور ہو گیا تھا مولا کا یہ لقب کہ کوئی اگر مدینہ میں سائل سوال کرنے والا کوئی فقیر نظر آجاتا تھا تو لوگ کہتے تھے وائے ہو تجھ پر کہ تُو اب بھی فقیر ہے کیا تجھے باب الحوائج کا دروازہ نہیں ملا ابھی تک مطلب یہ کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا دروازہ مدینہ منورہ میں وہ دروازہ تھا کہ جس دروازے سے پورے اہل مدینہ اپنی حاجاتوں کو لے کر جاتے تھے اور اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا اب مدینہ کے اندر اپنے پرائے سب رہتے ہیں سب کو عطا ہو رہا ہے یہ ایک ایک روایت سرکار امام قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا سے ایک مرتبہ کسی نے یہ پوچھا کہ مومن حقیقی جو مومن ہے اس کی نشانی کیا ہے تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر حقیقی مومن ہوا وہ سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو اگر کہہ دے کہ آجاؤ میرے پاس تو وہ چل کر آ جائے گا اگر کہہ دے کہ پہاڑ چل کر آ جا یہاں پر مولا کے الفاظ پہنچے ہی تھے پہاڑ نے چل کر آنا شروع کر دیا یعنی اس وادی کے اندر اس پہاڑ کو زلزل آنے لگا حرکت کرنے لگا وہ پہاڑ یعنی کہ آگے بڑھنے لگا وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے پہاڑ کو اپنی اور امام قاظم علیہ السلام کی جانب بڑھتا ہوا دیکھا ہے یہاں تک کہ مولانا اسے مولا نے اسے اس کی جانب اشارہ فرما کے روک دیا اور کہا کہ ٹھہر جا میں نے اسے مثال پیش کی تھی میں نے اسے مثال دی تھی تجھے حکم نہیں دیا تھا میں اسے سمجھانے کے لئے کہہ رہا تھا ابھی تجھے حکم نہیں دی رہا تھا میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے تو کیا بات سمجھ میں آئی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی مومن حقیقی مومن ہے کہ پہاڑ کو کہہ دے آجا تو آجائے گا یہاں پہ مکمل ہونے سے پہلے پہاڑ کا آگے آنا اس کے معنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کوئی عام مومن نہیں ہے اس لیے کہ عام مومن جب تک کہے گا نہیں پہاڑ جگہ چھوڑے گا نہیں اور امام معصوم علیہ السلام کہے گا نہیں صرف اگر ارادہ بھی کر لے گا اشارہ بھی بہت بڑی بات ہے ارادہ اگر کر لیا امام علیہ السلام نے تب بھی وہ پہاڑ جگہ چھوڑ کر آگے آجائے گا امام معصوم علیہ السلام کی فضیلت ہے تو ایک یہ امام کا اختیار کیا ہے وہ آپ لوگوں کا ہمیشہ کا سنا ہوا واقعہ کہ آقا کی خدمت میں جتنی گستاخیاں کی گئیں ان میں سے ایک گستاخی یہ کہ سامنے دسترخان کو بچھا کے ایک جادوگر کو بلا کے ایک شوب دباس کو بلا کے آقا کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ روٹی اس طرح سے بنانا اس نے کہا تھا کہ روٹی زیادہ بھاری روٹی نہ ہو موٹی نہ ہو بہت پتلی سی روٹیاں بنانا اور جب وہ روٹیاں لاکر امام علیہ السلام کے سامنے رکھی گئیں تو اس نے کچھ ایول سپیلز پڑھے کچھ منتر وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس نے اپنی زبان کو آلودہ کیا اور اس کے بعد وہ روٹی امام علیہ السلام کے سامنے سے سرک کر پیچھے اٹھ جاتی تھی جیسے آقا ہاتھ کو بڑھاتے تھے دست مبارک بڑھاتے تھے روٹی کی طرف روٹی پیچھے اٹھ جاتی تھی امام علیہ السلام نے اب یہ پلین تھا اس کا اس نے پلوٹ کیا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے شوب دباس کو اور جادوگر کو بلا کر یہ کہا تھا کہ تم یہ کرو گے اور ہم سارے ہسائیں گے یہ سارے کے سارے آقا کا مزاق کر رہے تھے مزاق اڑھا رہے تھے استہزا کر رہے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ اے حارون اگر تُو اسے روک لے گا تو اس کے حق میں بہتر ہے اگر فیصلہ میں کروں گا تو یہ فیصلہ پھر ار ریور سبل ہوگا یہ واپس نہیں لیا جائے گا بدستور وہ اپنی گستاخی پہ قائم رہا یہاں تک کہ جب اس نے اگلی مرتبہ آقا کی خدمت سے روٹی کو دور کیا تو ایک کالین پر شیر بنا ہوا تھا آقا نے اس کالین کی طرف اشارہ کیا اور جو جملے روایت کے اندر ہیں وہ جملہ یہ ہے یا اصد اللہ خود عدو اللہ اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو آ لے وہ کالین جو تھا اس پر تصویر تھی شیر بن کے وہ تصویر شیر بن گئی باہر آیا اس کو نگلا اور واپس اس فریم کے اندر چلا گیا اب پلٹ کر جب باچہ نے یہ دیکھا حارون نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ تل ملانے لگا سب کی پسینے پیشانیوں پہ نمودار ہو گئے اور سارے کے سارے گھبرا گئے وہ کہتا ہے کہ مولا یہ بس اس جادوگر کو چھوڑ دیں اس جادوگر کو معاف کر دیں اور کہہ دیجئے اس شیر کو کہ جادوگر کو واپس نگل دیں اگل دیں آقا نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے اسہ نے فیرعون کے ساپوں کو واپس اگل دیا ہوتا تو میرا یہ شیر بھی تیرے جادوگر کو واپس اگل دیتا آقا بتلا رہے ہیں کہ نہ وہ غلط تھے اور نہ ہم غلط ہیں اور غلط کی تو بھاتین یہاں پر نہیں ہیں ہم کن کے وارث ہیں یہ بتا رہے ہیں ہم موسیٰ کے وارث ہیں علیہ السلام اور وہاں پر بھی جادوگر کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا یہاں پر بھی جادوگر کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا کہ پھر اس کے لئے گنجائش نہیں ہے جو جادوگر ہے وہ دراصل کافر ہے وہ طائرہ ہے اسلام سے باہر ہے وہ نجس ہے جو جادو کرنے والا ہے کالا جادو کرنے والا ہے جیسا بھی جادو کرنے والا ہے ہمارے یہاں تو اب ایک لائن لگی ہوئی ہے اور پروردگار ہدایت دے ان لوگوں کو اس لیے کہ اس کا جو اس کا اینڈ اچھا نہیں ہے بہت سارے اس کے نقصان آتے جا کر کتابوں میں آپ دیکھئے روایتوں میں آپ اس کو دیکھئے لانت آئی ہے پربردگار عالم کی اس کے انبیاء کی اس کے ملائکہ کی آئمہ کی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں ملوویس ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام نے کیا کہا یا آسد اللہ مولا نے کہا اللہ کے شیر مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے شیر کی تصویر بھور کر رہے ہیں حالانکہ مولا نے خطاب کیا ہے شیر کی تصویر سے مولا نے نہیں کہا اے شیر کی تصویر شیر بن جا اور جب تو شیر بن جانا تو پھر تو فریم سے نکلنا کالید سے اور اب اے شیر جب تو شیر بن گیا ہے تو آ کے اس کو نکلنا مولا نے یہ نہیں کہا مولا نے بس اتنا کہا یا آسد اللہ خوزدو اللہ مطلب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا سمجھا دیا کہ ہم اگر زندہ کو مردہ کہہ دیں گے تو وہ مردہ ہو جائے گا مردہ کو زندہ کہہ دیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں کچھ رکھے ہیں کہ جو سچے ہیں کچھ ہیں جو سچوں کے سردار ہیں سچوں کی علامت ہے کہ بس وہی بات بولتے ہیں جو سچی ہوتی ہے اور جو سچوں کے سردار ہیں ان کی علامت ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ اسے سچ کر دیتا ہے لہذا امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ یا اصد اصد اللہ اصد اضافہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف مضا مضافلے اصد کا دال ابھی ختم نہیں ہوا تھا مولا نے اس تصویر کو جب اصد کہا اس نے امام کی اتنی اطاعت کی کہ اپنی ماہیت کو چھوڑ دیا تصویر تصویر نہ رہی امام کی بات مان کے شیر بن گئی اور جو امام علیہ السلام کا حکم تک خوزدو اللہ اس نے آکے اللہ کے دشمن کو نکل دیا کئی ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے کو تنگ کرنے کی سازشیں کی جاتی نہیں اور روایتیں بہت ساری ہیں میں بات کو آج کی حد تک یہیں پر روکوں گا اسی دعا کے ساتھ کہ امام علیہ السلام نے جو قید ایک طویل قید گزاری ہے ایک طویل قید گزاری ہے اس قید اور اس سختی کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے صدقے میں ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ بارے الہا ہمیں معاصیتوں کی قید سے آزادی انعیت فرما ہمیں روحانی امراض کی قید سے آزادی انعیت فرما پروردگارہ جتنے تیرے بندے اس دنیا میں کئی پریشان حال ہیں تجھے واسطہ باب الحوائد سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ان کی پریشانیوں کو حل فرما تجھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہی کا واسطہ امام علیہ السلام کی معرفت کا رزق ہمیں نصیب فرما اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں مولا اور آقا کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل بنا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین